سلام علیکم سب تک ڈیجیٹال نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان محمد ندیم چودری اور ایک مرتبہ پھر دریائے پنچ کے کنارے کے قریب موجود ہیں آج سے تقریب بھائی روز قبل ایک نجوان اکست خالق جو دریائے پنچ کی موجو کی نظر ہو گیا تھا جس کی ڈیڈ باڈی کے تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن وقفے وقفے سے جاری رہے لیکن ابھی تک اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نہ مل سکی لیکن آج ایک مرتبہ پھر ریسکیو اپریشن ہونے جا رہا ہے اور سب سے ایم بات یہ ہے کہ آج جو گلپر ڈیم ہے اس کے پانی بند ہونے کی بھی اطلاع ہیں لوائکین کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کروایا کہ آج پانی بھی بند کیا جائے گا اور آج جو گوتہ اور جو ڈائیور آ رہی ہیں وہ مظافرہ باد سے ٹیم آ رہی ہے تو اس سے ساری صورتحال میں ان کے جو لوائکین ہیں ان سے بات کریں گے اچھا جی ایک حالتہ سو کہ جڑا اپریشن آج شروع ہونا پہا ایک کون کرائی رہا اور کتھو جڑا گوتہ خور آئی رہے کرنی یکنی یا ٹیم آئی اس نے جی ساکنی یا گیا اسلام علیکم یہ رہی دریس صاحب نے زیادہ کوشک کاوشی تا اس تو بعد تارک صاحب نے ڈی سی صاحب آسانہ بہت آمن کیتا ماجید صاحب نے انہی کوشش نال جڑا نا آئی دوبارہ جڑا اپریشن ہو رہا ہم زفرہ باد تو ٹیم آئی رہی جا میٹنگ اس تی بعد ہوئی جڑا تسانہ اتجاج نکال دیتی سی کہ آسان روڈ بند کرسا تھا اس تی بعد میٹنگ ہوئی جی جی اس تی بعد میٹنگ ہوئی رہی دریس صاحب نال گئے تی اتھا میٹنگ ہوئی تو انہا تیہ کیتا کہ آسان تسانہ کی اچھی کو ٹیم دے سا ہوں پانی بند کی تا جیسی ہے یہ ڈرڈ بڑی تلاش کرنے آسان آج دوبارہ ریسکیو آپریشن ہوئی جی جی دوبارہ آپریشن ہوئی آج ملکل جی تو اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون زیلا کوٹلی کے صدر راجہ ادری سیاد صاحب ہم موجود ہیں رائے صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی اس ظاہرہ اتجاج کے بعد جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ کی فوٹی جی دیکھے کہ آپ اس میٹنگ میں موجود تھے تو کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے اور کیا یقین دہانی کروائی گئی تھی اور آج جو ریسکیو آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اس میں کون کون سی ٹیمیں اس آلے رہی ہیں اور بالخصوص جو وہ تا خور ہیں جو ڈائیور ہیں وہ کون سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کر دوں آپ یہاں پتے شریف لائے آج میرے خیال میں بائیس وقت دن ہے بائیس دن ہو گئے ہیں یہ ماران ووجوان دریا میں ڈوب گیا تاون کیا لیکن ڈیڈ بارڈی نہ مل سکی تو پھر انہوں نے احتجاج کی کال بھی دے دی تو میں نے ان سے بات کی کہ روڈوں پہ مسئلہ آل نہیں ہوگا ہمیں انسامیہ سے بات کرنی چاہئے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ موقع پر انہوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا ہے تو پھر ہم چلے گے ڈیسی صاحب کے پاس وہاں پہ ایس پی صاحب بھی موجود تھے ڈیسی صاحب موجود تھے مقامی جو ریسکیو کے ٹیمیں تھے وہ بھی موجود تھیں وہاں پہ ہمارا تاہہ ہوا کہ میں نے ان کو تجویز دی یہ ڈیم والے چودی تارک صاحب انہوں نے بہت تاون کیا ہے ماجد صاحب نے بہت تاون کیا ہے ان دو بندوں نے خصوصی ان کے ساتھ مارے ساتھ بہت تاون کیا ہے ریسکیو ون ون ٹو والے ماجد صاحب اور چودی تارک صاحب نے ڈیم والوں نے تو ہم نے وہاں پہ ڈیس صاحب سے بات کی تو میں نے ان کو تجویز دی کہ میں اگر آرمی والے گوتا خور مل جائیں تو شاید ہمیں یہ کمیابی مل جائے تو اس پہ انہوں نے مارے ساتھ فوراں ایس پی صاحب نے ڈیسی صاحب نے فوراں تحریک کی لیٹر لکھا برگیڈیر صاحب کو وہ لیکن آرمی والوں کا پروسیس ایسا ہے وہ پانچ چھے جگہوں سے منظوری لینی پڑتی ہے پھر یہ عید کی چھٹیاں آگی تین چار دن ہمارے وہ ضیعہ ہو گئے تو پھر ہمارے جو پہلے ہمیں اویل تھے یہ میرپر والے جو پہلے منگلا والے وہ پہلے بھی آئے تھی لیکن وہ کمیابی نہیں ہو سکی دوبارہ وہاں پہ کوئی بندہ نیر میں ڈوب گیا تو وہ وہاں پہ بیزی ہو گئے مظفرہ باد والے نیلم میں چلے گے وہاں پہ وہ ایک آدسہ ہوا ہے تو ہمیں کوئی عید سے پہلے نہیں مل سکے پھر بھی ہم نے تو کوئی دو جاری رکھی تو پھر مظفرہ باد والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جمعے والے رات جمعے شام کو پہنچ آئیں گے یہاں پہ تو ہفتے والے دن ہم اپریشن شروع کریں گے اس میں مہن کرداج ہوا ہے نا اس میں اپروچ کرنے کا وہ ماجد صاحب بھی ہے ریسکیو وان وان ٹو کے انہوں نے بہت آن ان کی کوئشن سے آج یہ اپریشن اور تارک صاحب کی وجہ سے کہ لیٹر وہ ڈیم کا بھی ہم نے پروسیس شروع گیا وہ بھی مشکل پروسیس ہے ڈیم کا پونی تھوڑی دیر رکنے کے لیے اوپر سے منظوری لینی پڑھتی ہے وہ بھی ایک لیٹروں کے لیٹر لکھنے پڑھتے ہیں وہاں پہ جب تک یہ ڈیکٹ منظوری نہیں دے سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی منظوری آگئی یا ڈیم والی بھی تو آج انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ڈیم کا اگر پونی بند ہوگا تو یہ گوتا گھورو سے ہمیں جہاں پہ شک ہے کہ یہاں پہ ہماری باڈی ہو سکتی ہے تو اللہ کرے کہ میں آج کامیابی ملے اور لوہیکین کو جب باڈی مل جائے گی تو چلیں کچھ دنوں تک ان کو بھی صبر آ جائے گا ورنہ جو ان کی تڑپ ہے وہ ہم سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی تو دعا کریں سارے مل کے کہ اللہ تعالی آج ہمیں کامیابی دے اور ہمیں یہ باڈی آج رکبر ہو جائے بلکل جی آج کچھ دیر بعد جیسا کہ ڈیم کی جانب سے انتظامیہ ان کی جانب سے جو ٹیم دیا گیا ہے اس کے مطابق کچھ دیر بعد جو پانی ہے اس کو روکا جائے گا سب سے بڑی کمیابی تو یہ ہے کہ ڈیم کا پانی روکنا بہت ہی مشکل کام ہے اور اس پرسیس کو مکمل کرنے کے لیے انسان سوچ بھی نہیں سکتا سب سے بڑی بات کہ ان گریبوں کی سنوائی ہوئی ہے تو وہ ڈیم کا جو پانی ہے کچھ دیر کے لیے روکا جائے گا اس کے بعد جو ریسکیو اپریشن ہے وہ شروع کیا جائے گا جہاں پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم خراجے تحصیل پیش کرتے ہیں تو سب سے این بات کیوں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں انہیں تو کرنا ہی بڑھتا ہے لیکن جو فلائی تنظیمیں ہیں جو پہلے دن سے اس ریسکیو اپریشن میں بر چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اپنی جانٹ جوکوں میں ڈال کر نہ ہی انہیں کو تنہا دی جاتی ہے نہ ہی کوئی معافضہ دیا جاتا ہے جس میں پہمیندہ وارٹر ریسکیو کے جو گوتخور تھے اپنی استاد کے مطابق انہوں نے بھی اپنا جو کام تھا وہ دکھایا جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس کے بعد ادران بھائی جو جمہو کشمیر یونیٹر مومنٹ کے جو چیرمین ہیں سلطانیہ ویل فسیٹی ہیں ہمارے علاقے گلپر کے جو نجوان ہیں اور نوید ویل فر ٹریسٹ کوٹلی جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اگر ان لوگوں کو سلام نہ پیش کیا جائے تو یہ بھی ان کے ساتھ نائنصافی کیا ہے کیونکہ یہ نہ تو کسی ریاست کے ملازم ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جہاں پر بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ پیش پیش رہتے ہیں اور آج بھی یہ تمام تنظیموں کے جو رزاکار ہیں وہ اس وقت درائی پنچ کے کنارے پر اس جگہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر بعد یہ ریسکیو اپریشن شروع کیا جائے گا اس کے مناظر بھی ہم دکھائیں گے لیکن تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہی دروہات کی جاتی ہے کہ تمام دوست اب آپ دوا کریں تاکہ اقصد خالق کی جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ مل سکے اس کے جو لوائکین ہے بالخصوص جو ان کی والدہ ہیں ان کے سامنے ان کی جو بیٹے کی ڈیڈ بارڈی ملے گی تو ان کو کم سے کم یہ سہارہ تو ہو جائے گا کیونکہ بیٹے کی جو بارڈی ہے وہ مل چکی ہے ورنہ ساری زندگی یہ ماتم بنانا ایک دن کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اور ساری زندگی کے لیے رنانا انتہائی مشکل لمحات ہوتے ہیں تو تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ آپ بھی دوا کریں اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں کسی نے کسی کے دوا ضرور وہ سنتا ہے تو تمام دیکھنے اور سننے والے اس ریسکیو اپریشن کی کمیابی کے لیے دوا کریں وہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بلخصوص جس ریسکیو اپریشن کے لیے آج جن لوگوں نے کردار ادا کیا ڈیم کی انتظامیہ تارک صاحب اور اس اتجاج کی کال دینے کے بعد صدر مسلم لیگ نون راجہ دریس آیاد صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جن کی مینٹور کوششو سے یہ جو سلسلہ جاری رہا اس کے علاوہ چودی رشید صاحب وہ بھی جو اس سے پہلے ریسکیو اپریشن ہوا وہ بھی اس دریا کے اوپر پہنچے مشکل اترین سفر تھا ہم بھی بڑی مشکل سے وہاں پہنچے یہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل اور کٹھن یہ راستہ ہے اس کے علاوہ جمیل چوان وہ بھی پلا کے مقام پر پہنچے جو جو جس جس پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والے نجوان ہیں کیونکہ یہ کسی پارٹی کسی جماعت کا واقعہ یا اس طرح کی چیز نہیں ہے انسانی امدردی کے اطیعت جو بھی ہمارے بین بائی اورسیز خاص کار ہم نے جب ویڈیو لگائی تو جو ان کی فیملی کے ساتھ تعاون کر رکھے ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور ان سے مزید مدد کی اپیل کی دوا کی جاتی ہے کہ انتہائی سفید پوش یہ گرانہ ہے یہ خاندان ہے تو ان کے ساتھ آپ جتنی ہو سکے ان کی مدد بھی کریں کیونکہ ماتم اگر کسی امیر یا گریب جس کے گھر میں بھی ہوتی ہے تو اس کے پھر لمعات جو بھی ان لمعات سے گزرا ہے وہ باہو بھی جان سکتا ہے تو ابھی تمام لوگ اس اپریشن کی کمیابی کے لیے دوا کریں جو ہی اپریشن شروع ہوگا لمحہ با لمحہ ہم تمام تار صورتحال آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے